سین کے سین میں جو ہے نا گرم ہی بہت زیادہ ہے تو ابھی یہ چیک کریں تو ہوتل پہ آ گیا جی عرفان بھائی اور زیاد بھائی نے روٹی منگوایا تھا دیکھو روٹی میں ہم لوگوں نے پیس منگوایا ہے اور دال مال ہے روٹی کا آیا ہے نیماز بھی پڑھ لیا دور کا نیماز پڑھ لیا اور ابھی ہو گیا روانہ تو دیکھتے رہی ہے ایک آنٹا گاڑی ہے والو گاڑی ہے ماشاءاللہ عرفان بھائی عرفان بھائی در دیکھو میرے بیو اس کے لئے سلام تو کرو یار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیرے سے ہوں گے ابھی جو ہے نا ہم لوگ آگی آئے جی سکر میں کڑا ہوگی اور روٹی کانے کیلئے تو جا رہا ہے کراچی خالی خالی کیونکہ ہمارا گاڑی جو ہے نا خالی ہے تو ہم نے سوچا دوستوں کے ساتھ سکر سے کراچی تک ویلوگ شیئر کروں تو ویلوگ کو پورا دیکھئے جس بھائی نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن بھی دباؤکے ہمارے ہمارے آنے والے ویلوگ تم لوگوں کو تک آسانی سے پہنچ جائے تو چلتے ہیں جی اٹل پہ اٹا موبائل اٹاوے چلتے ہیں اٹل پہ میں آپ لوگ کو اٹل بھی دکھاتا ہوں جی کڑا ہے سکر میں گھڑی کو کر دیتا ہے لاکھ تو ہم لوگ روٹی کاتا ہے پھر نکلے گا انشاءاللہ اور سکر میں جو ہے نا گرمی ہے ادھر پانچاب میں جو ہے نا سادیتا اور ابھی ادھر سین کے سین میں جو ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے تو ابھی یہ چیک کریں چلتا ہے اٹل پہ تو اٹل پہ آ گیا جی عرفان بھائی اور زیاد بھائی نے روٹی منگوائے تھا دیکھو روٹی میں ہم لوگوں نے پیس منگوائے اور دال مال ہے تو روٹی کاتا ہے پھر انشاءاللہ نکلے گا روٹی کھایا ہے نماز بھی پڑھ لیا دور کا نماز پڑھ لیا اور ابھی ہو گیا روانہ تو دیکھتے رہی ہے یار ادھر جو ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے سکر میں کیونکہ سین کا علاقہ جو ہے نا ادھر گرمی ہوتا ہے میں تو ٹھانڈ اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ابھی دیکھو اتنا ماشاءاللہ پیارا سورج نکلا ہے دیکھو جب کراچی کی طرف جاتے ہونا کراچی تنگ تم بھی جب دن کے سفر میں ہوئے نا سورج آپ کو اس طرف ہوئے گا پڑھ دا مائی اس کو ادھر کرتا ہوں کیونکہ تنگ کرتا ہے نا یہ سیدھا آگے سورج آپ کے آنکھوں پہ ہوئے گا یہ علاقہ ہے جی سین کا علاقہ ہے سین کا سین کا علاقہ سین کا mais velیک قابلn ہے سین کا علاقہ ہے سین کا علاقہ ہے سین کا علاقہ ہے سی کا علاقہ ہے تو آگیا جی رانی پور کا ٹل پلازا ٹل پلازا دے گا رانی پور کا شکریہ موسیقی نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی آسر کا نماز کیلئے کڑا ہو گیا پان بھائی چالے بیٹ بو آئے تو بہت گند ہو گیا نماز پڑھتا ہے میرے انسل آگے جائے گا نماز کا ٹائم ہے پڑھا ہو گیا نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے میں آپ کو اوٹل دکھاتا ہوں یہ دیکھو پیارا سامرگی ہے اوٹل میں ادھر اس کا پینج رہے نسلی ہے ہاں بھائی چائے بن گیا چائے دے ہو گا تازہ چائے بن گیا ڈالو تین کپ میں ڈالو یہ ہے جی کنڈیاروں کا بزار کنڈیاروں موسیقی موسیقی اتبان بھائی کنڈیاروں کا نماز آگیا اوئے یہ کیا ہو گیا اوئے اوئے اتبان بھائی یہ گنوں کا ٹریلہ میرے تھانے میں اُلٹا ہو گیا ہے یہ دیکھو گنے کا ٹریلہ جو ہے نا کدر اُلٹا ہو گیا ہے یہ جی کانڈیاروں کا ٹھوپلا دا اور یہ دیکھو گنوں کا ٹریلہ جو ہے نا بلکل ٹھوپلا دے کے ترمیان اُلٹا ہو گیا ہے کانڈیاروں کا ٹھوپلا دا آئے ہیں کان بھائی ٹھوپلا دے رہے ہیں یہ دیکھو گاڑی کو اے سارا ٹھوپلا دے کے لئے اتنا روڈ جام ہو گیا اتنا رش ہوتا ہے ٹھوپلا دے میں چھوٹ اٹھوپلا دا ہے اور اٹھرہ لوگوں کو دیکھو اے دیکھو چیز چیزہ جو جاتا ہے یہ ہے نوشیرہ فیروز کا بزار اور یہ ہے بائی پاس تو ہم لوگوں نے رائٹ سائٹ پٹن کر دیا بائی پاس پہ اور ادھر جاتا ہے نوشیرہ فیروز بزار میں ہم لوگ جاتا ہے بائی پاس پہ اگر اور ابھی شام ہونے والا ہے شام ہو رہا ہے ریفن پولیس جو کڑا ہو گیا جی چلتا ہے نماز پڑھنے کے لئے شام کا نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھتا ہے دیکھو گاڑیوں کو ادھر ہوتل پہ پار کر دیا ماشاءاللہ پیارا گاڑی ہے سپی گاڑی ہے یہ ہے جی ہوتل اور ادھر ہے مسجد نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھتا ہے پھر آگے جائے گا تو جی شام کا نماز بھی پڑھ لیا اور پھر سے روانہ ہو گیا اپنے ڈریو لیپ کی سفر پہ تو یہ دیکھئے جی یہ ہے جی ہی مورو کا ٹول پلازہ آگیا مورو والا ٹول پلازہ آگیا اس کو ارفان بھائی گاڑی چلاتا ہے اور یہ ہے جی بیٹ بو آئے سائٹ پہ آگیا بیٹ بو آئے بیٹ بو آئے نے تو ارفان بھائی چلاتا دے ہو جلدی کرو ٹی پی اے تایا اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا تابر کرو ہمارا بیٹ بو آئے تو آگے ہو جائے نا چلو ہو چل آگیا گنوں کی وجہ سے ایک گنوں کی ٹرالیاں کڑا ہے ہم ادھر اٹھا سائٹ پہ روڈ پہ چلے گیا ایک گنوں کی وجہ سے یہ دیکھو نا بلکل روڈ پہ کڑا کیا ہے مکمل لینے دو لینے مکمل جام آن دیکھو یہ کوئی در روڈ بلکل جام کڑا ہے ہم لوگوں نے صحیح کام کر گیا کہ اس روڈ پہ آگیا ارفان بھائی تو روڈ بلکل جام ہے یار ایک دیکھو روڈ میرے خیال میں ہے روڈ میرے خیال میں ہے نہیں ہے گنوں کی ٹرالوں کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں سے ہوتا ہے روڈ میرے خیال میں بند ہو گیا ابھی تقریباً دو گھنٹے کے بعد ایلین پل گیا اور اتنا رش ہے نا اس لین میں مہے دیکھو دو گھنٹے کے بعد ایدھر لین میں دو گھنٹے کڑا تھا دولت پور میں ایلین بنتا کچھ در ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ چک کرونا ایدھر لین میں رہا ہمارا ہے یہ چک کرونا ایدھر لین میں رہا ہمارا ہم سے جا رہا ہے پیچھے اتنا رش ہے آگی اتنا رش ہے اور سائٹ پہ گنوں کی ٹرالیں بھی جا رہی ہے دیکھو کبھی ٹرین لین کبھی روانہ ہوتا ہے کبھی روکتا ہے اب یہ پھر روک ہو گیا چلو ایرپان بھائی دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لئے وجہ سے ایرپان بھائی ایرورڈ اس وجہ سے بانتا ہے بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا یار اتنا رلین بند ہے یار یہ آف باڈی کو دیکھو چلو ایرپان بھائی چلو ایرپان بھائی چلو ایرپان بھائی یار ایرپان بھائی دیکھو ایرپان بھائی ایرپان بھائی بلکل مطلناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ابھی آگیا جی سہید آباد کے ٹرال پلازے میں سہید آباد کا ٹرال پلازہ آگیا سہید آباد کا ٹرال پلازہ دے دیا ہو نکل گیا تو تقریباً 11 بجے ٹائم ہو گیا اور بھوک بھی لگا ہے روٹی کھائے گا انشاءاللہ آگے تو بس دیکھتے رہے ہیں پورا بھی لوگ دیکھو ایک ہونتہ گاڑی ہے والو گاڑی ہے ماشاءاللہ سنگل ٹائم ایرپان بھائی ایرپان بھائی ادھر دیکھو میرے ویورس کیلئے تلام تو کرو یار اللہ علیکم سلام کڑا ہو گیا جی فکس بارہ بجے ٹائم ہے کہ ہم لوگ کڑا ہو گیا روٹی بھی کاتا ہے اور استاج بولتا ہے کہ آگے نہیں جا سکتے نیند آ رہا ہے فکس بارہ بجے ٹائم ہے کہ ہم لوگ ادھر ہوتل پہ کڑا ہو گیا دیکھو ناور گاڑی ساریا گاڑیاں کڑا ہے ہم لوگوں نے گاڑیوں کو ادھر سائٹ پہ ہوتل پہ پارک کر دیا اور جاتا ہے اٹھل پہ نماز پڑتا ہے عیشہ کا اور روٹی کائے گا پھر ادھر سوئے گا انشاءاللہ تو روٹی آ گیا جی ہمارا روٹی کاتا ہے جی گوشت اور ڈال مکس ہے ڈال مرغی فان بھائی روٹی کاتا ہے دیا استاج تو آخر کار ہم لوگ کڑا ہو گیا ادھر آباد میں اور روٹی بھی کائیا عیشہ کا نماز بھی پڑھ لیا اور ابھی ادھر پیچھے سوتا ہوں میں تو آج ہمارے ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہمارے ویلوگ اچھا آئے ہوئے گا تو پورے ویلوگ کو پورا واش کرو تب آپ کو مزا آئے ہوئے گا تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنی دعا امیاد رکھنا والسلام